موسیقی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے انجیل مقدس مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمچید ہو اس کے چودویں باو میں سے اس وقت یسو نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں حجوم کو رخصت کروں اور حجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا رہا مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی گلوہ کے فاصلے پر تھے اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور رات کے چوتھے پہر جیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا جب شاگردوں نے اسے جیل پر چلتے دیکھا وہ گبرا کر کہنے لگے کوئی روح ہے اور ڈر کر چلا اٹھے اور یسو نے ان سے فوراں بات کر کے کہا خاطر جمع رکھو میں ہی ہوں مت درو پترس نے اسے جواب میں کہا اے خداون اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کے تیرے پاس آؤں اس نے کہا آؤ تب پترس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسو کے پاس جائے مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا اور ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداون مجھے بچا تب یسو نے فوراں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کم اتقاد تو نے کیوں شک کیا اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراں تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ و معاف کی جائے اے مسیح تیری ستائش شو مسیح خدا میرے عزیزو ہم جتنے بھی ایماندار ایمان والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر شخص ضرور چاہے گا یا زندگی میں چاہا ہوگا یا ابھی بھی چاہتا ہے کہ خدا ان خدا اس سے بات کرے یا میں خدا کی آواز سن سکوں یا میں خود خدا سے بات کروں ضرور ہمارا ذاتی شخصی تجربہ ہوا ہوگا اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ خود بات کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں کہ میں خود خدا ان سے بات کرتا ہوں گفتگو کرتا ہوں خدا ان خدا سے ملتا ہوں دعا میں ضرور ہر ایک شخص چاہتا ہے آج کی پہلی تلاوت اور پھر آج کی انجیل مقدس میں شاگیرد اور پہلی تلاوت میں علیہ السنبی خداون سے ملتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے زندگی کی اتنے شور و گل میں اتنی حلچل میں میں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ یہ میرے خداون کی آواز ہے یہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے یہ خدا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے میں کیسے پہچان کر سکتا ہوں اور میں کیسے پہچان کر سکتا ہوں کہ واقعی یہ میرا خدا ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے آج کی تلاوتیں ہماری مدد و رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم دوکہ نہ کھائیں ہم دوکہ نہ کھائیں بلکہ حقیقت میں جان سکیں کہ واقعی خداون خدا ہم سے بات کرتا ہے اور بات کرنے والا ہمارا خداون خود ہے جب بھی ہم کلام پاک سے تلاوت سنتے ہیں کوئی بھی تلاوت سنتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں تو اس تلاوت کو ہمیشہ ہمیں اس کے سیاک و سباک میں سمجھنا چاہیے کہ اس تلاوت میں کیا ہو رہا ہے یا آج کی جو تلاوتیں ہم نے سنی ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے پہلی تلاوت کہ خداون خدا الیاس نبی پر ظاہر ہوتا ہے الیاس نبی یہ گار میں ہے اور وہاں پر اسے خداون کی آواز آتی ہے کہ گار کے دروازے پر آ آپ دیکھنا یہ ہے کہ الیاس نبی اس گار تک پہنچے کیسے اور کیوں خداون خدا کو اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا پڑا کیوں خداون خدا اس پر اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اس لیاس نبی کی کہانی سے ہم بہت سارے لوگ واقف ہوں گے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا اہیاب اور جب اہیاب نے اپنی بادشاہت شروع کی تو اس نے غیر اقوام میں اپنی شادیاں کی اس کی ایک بیوی کا نام ایزابیل ہے جو کہ صدونیوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے غیر قوم سے ہے ایزابیل جو ہے وہ جب اہیاب کی بیوی بن کر آئی تو وہ اپنے ساتھ اپنے بھتوں کو بھی لے کر آئی اور ساتھ اپنے کاہنوں کو جو بال کے نبی تھے ان کو بھی لے کر بال بھتہ اس کی پرستش کرتے تھی اب کیونکہ ایزابیل جو ہے اہیاب کی جو بیوی ہے ملکہ جو ہے وہ اپنے ساتھ بال کے نبی لے کر آئی ہے اور اس نے بال کے بھت کو لاکر بنی اسرائیل میں کھڑا کر دیا ہے اور سب سے اس کی پرستش کرواتی ہے اور اس نے خدا کے نبیوں کو مارنا شروع کر دیا جو اسرائیل کے نبی تھے ان کو مارنا شروع کر دیا قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ صرف اور صرف کس کی پرستش ہو سکے بال کی بد کی پرستش ہو سکے جو غیر قوموں کا خدا ہے اس کی پرستش ہو سکے جو شروع کردی بہ攸 چار سو نبی اہیا بادشاہ بھی وہاں پر اور وہاں پر علیہ السلام بھی کہتا ہے کہ دو بیلوں کی قربانیاں گزرانی جائیں گی پہلے بال کے نبی جہاں وہ قربانی گزرانیں گے اور دیکھیں گے کہ جن کا خدا سچا ہوا وہ اس قربانی کو آ کر کیا کر لے گا کھا لے گا بال کے نبی بیل کو زبا کرتے ہیں صبح سے شام تک ترلے ڈالتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا علیہ السلام بھی ان کو مزاق بھی کہتا ہے کہتا ہے کرو کرو اور دعا کرو ہو سکتا ہے تمہارا خدا کہیں چلنے پھرنے گیا ہے سہر کو نہ کہیں گیا ہو لیکن کچھ نہیں ہوتا اور پھر آتی ہے باری علیہ السلام بھی کی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور علیہ السلام جو ہے وہ مذہبہ پر جو ہے وہ قربانی کو رکھتا ہے اسی مذہبہ پر جس کو انہوں نے توڑا ہوتا ہے دوبارہ سے مذہبہ کو بناتا ہے قربانی کو رکھتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس قربانی پر اور زیادہ پانی ڈالتا کہتا ہے بھر بھر کے پانی ڈالو اس کو گیلا کر دو لکڑیوں کو گیلا کر دو تھا کہ پتہ چلے کہ حقیقی خدا کون ہے اور جیسے ہی علیہ السلام بھی دعا کرتا ہے اس قربانی پر خداون کے مذہبہ پر خداون کی آگ آتی ہے اور اس قربانی کو کھا جاتی ہے اور لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعہ ہی اسرائیل کا خداوند ہی عظیم سچا خدا ہے اور اسی وقت پھر علیہ السلام بھی جو ہے وہ ساڑھے چار سو نبی کتنے نبی ساڑھے چار سو بال کے نبیوں کو لوگوں کہتے ہیں ان کو پکڑو ان کو جانے نہیں دینا اور ان کو پھر وہاں پر کوہ کارمل پر جائے وہ قتل کر دیتا ہے اور جیسے ایزابل کو یہ بات پہنچتی ہے وہ گصے ہوتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ جو حال اس نے بال کے میرے نبیوں کا کیا ہے وہی حال کل کو علیہ السلام نبی کا ہوگا اور علیہ السلام وہاں سے پھر ڈر کے بھاگتا ہے چلتا ہے اور بھاگتا کس طرف ہے چلتا کس طرف خداوند کی تلاش میں ایک دور رستے میں نڈال ہو جاتا ہے خداوند کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے جہاں پر آج کی تلاوت ہم نے سنی ہے کوہ سینہ پر کوہ ریب پر دونوں ایک ہی نام ہے کوہ سینہ کوہ ریب اس کی طرف چلتا ہے رستے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ خداوند خدا سے دعا کرتا ہے کہاں خداوند خدا مجھے کیا کر دے موت دے دے میں پریشان ہو گیا ہوں مجھے موت دے دے لیکن خداوند خدا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں خداوند کا پریشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے اٹھ اور کھانا کھا آگے بڑا راستہ ہے کھانا کھا کے پھر سو جاتا ہے کھانا بڑا ہوتا ہے کھانا کہتا ہے کہتا چل اللہ بی تیرے آگے اور راستہ ہے تُو نے خداوند سے بات کرنی ہے خداوند کو پانا ہے خداوند کی تلاش کرنی ہے اور پھر چالیس دن کا سفر مسافت پر وہ کوہ ریب پر پہنچتا ہے اور آج کی جو تلاوت ہم نے سنیا وہ ہے یہ والی جہاں پر وہ پہنچتا ہے گھار میں آتا ہے اور وہاں پر پھر خداوند خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے اور دیکھیں خداوند خدا اس پر ظاہر کیسے ہوتا ہے یہ ہے جو ہم داننا چاہتے ہیں کہ ہم نے خداوند خدا کی آواز کو خداوند خدا کو پہچاننا کیسے ہے کہ میرا خداوند خدا مجھ سے بات کرتا ہے پہلے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے حکم ہوتا ہے کہ تُو غار کے دروازے پر جا تو سب سے پہلے آتی ہے آندھی تو پان آتا ہے آندھی آتی ہے اور دیکھتا ہے کہ خداوند خدا آندھی میں نہیں ہے پھر زلزلہ آتا ہے چٹانیں ہل جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا زلزلے میں بھی نہیں ہے اور پھر آگ لیکن دیکھتا ہے کہ خداوند خدا آگ میں بھی نہیں ہے نہ طوفان میں نہ زلزلے میں نہ آگ میں خداوند خدا نہیں ہے لیکن خداوند خدا ہے تو کہاں پر ہے جب بادِ نصیم تھنڈی ہوا جب صبح کی چلتی ہے خداوند خدا اس میں ہے اب ہماری اردو زبان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے بادِ نصیم عبرانی زبان میں جب ہم اس کے متن کو دیکھتے ہیں تو اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے دیمیما جس کا مطلب ہے سرگوشی یہ جو ہم جب ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سرگوشی کیا کہتے ہیں سرگوشی تاکہ کوئی دوسرا سون نہ لے تو لکھا ہے کہ خداون خدا بلکل خاموش سرگوشی چھوٹی سی ہلکی سی سرگوشی میں بات کرتا ہے علیاس نبی سے خاموشی کی آواز سنتا ہے خاموشی ہم کہتے ہیں جب خاموشی ہوتی تو کیا ہوتا ہے بلکل بلکل کوئی آواز نہیں آتی لیکن دیکھیں کمال دیکھیں کہ خاموشی کی آواز سنتا ہے وہ خاموشی کو سننا یہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہم بہت دفعہ کہاں پہ خداون خدا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے کاموں میں اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ پر بھی حضرت موسیٰ پر بھی خداون خدا کوئی سینہ پر ہی ظاہر ہوا تھا کوئی سینہ پر ہی ظاہر ہوا تھا خروچ کی کتاب اس کے انیس میں باب میں ہم پڑھتے ہیں اور وہاں پر خداون خدا کیسے ظاہر ہوا ہے دیکھیں بجلیاں گرجی طفان آیا زلزلے آئے آگ برسی اور لکھا ہے کہ اتنی شدہ تھی زلزلے کی آگ کی طفان کی آردی کی کہ کوئی سینہ کا پہاڑ جو ہے وہ کام پھٹا اور پھر جو ہے خداون خدا وہاں پر ظاہر ہوا وہاں پر خداون خدا گرجوں میں چمکوں میں بجلیوں میں زلزلے میں ظاہر ہو رہا ہے لیکن علیہ السلامی پر کیسے ظاہر ہو رہا ہے خاموشی میں سرگوشی میں اب ہم ہر وقت خداون خدا سے بڑے موجزات کی بڑے کاموں کی توقع نہ کریں باسکوہ خداون خدا ہمیں وہاں پر آواز دیتا ہے وہاں سے ہم سے بات کرتا ہے جہاں پر ہمیں کبھی اندازہ بھی نہ ہو کہ خداون خدا یہاں سے بھی بات کر سکتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ کریں خداون خدا کی سرگوشی کو سننے سے موجزات نہ دیکھیں کہ میرے ایک زندگی میں موجزہ ہوگا بڑا موجزہ ہوگا کوئی مردہ زندہ ہوتا میں دیکھوں گا کچھ میں دیکھوں گا تو میں خداون خدا کو ہاں یہاں پر نہ 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 ہو سکتا ہے کہ خداون خدا ایک چھوٹے بچے کس مسکراہت میں مجھ سے بات کر رہا ہو اندازہ کر لیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے عدد سے نکلتے ہوئے یہاں رستے میں آتے ہوئے کسی نے مجھ سے سلام لی ہو یا کوئی شخص مجھ سے کبھی بات نہ کرتا ہو جس سے مجھ سے نرازگی ہو اور چرچ میں داخل ہوتے ہیں یا ابھی چرچ سے نکلتے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کہتے ہیں سلام کہتے ہیں یہ سرگوشی خداون خدا کی اس کو سنیں محروم نہ ہو اس خداون خدا کی آواز سے یہ خداون خدا کی آواز ہے جو کہ کیا ہے صلاح کا پیغام دے رہی ہے محبت کا پیغام دے رہی ہے اس لئے درے مات اس سلام کو قبول کرے جو ایک شخص سے آپ کو مل رہی ہے جس سے آپ بات نہیں کرتے جس سے آپ جگڑا ہے جس سے آپ ناراض ہے یہ خداون خدا کی سرگوشی ہے کیونکہ در اور خوف جو ہے ہماری ایمانی زندگی میں سب سے بڑا جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں جو ہمیں روکے رکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارا حقیقی ایمان ہے اس کو جی سکے تو ضرور اس سرگوشی کو سنے جو ہمارے کان میں بڑھتی ہے اور اس سرگوشی کو سننے کے لئے ہمیں خدا کی قریب ہونا پڑے گا سرگوشی کو سننے کے لئے ہم دور سے نہیں سن سکتے ایک نوجوان تھا نوجوان بڑی محنت سے پڑا لکھا اور پھر نوکری حاصل کی کچھ ایسا ہوا کہ اس کی نوکری چلی گئی نوکری چلی گئی اس کے اور وہ بڑا گسے ہے دعا کرنے والا بڑا گسے ہے اور جاتے ہوئے چرچ سے نکلتا ہے جاتے ہوئے ایک بزرگ فادر ہے ان کے پاس سے گزرتا ہے جو کہ ابھی اپنے گھر میں ہیں بڑے اچھے پیغامات وغیرہ لیکچر وغیرہ دیتے تو کہتا ہے چلو اس سے ملتے جاتے ہیں فادر سے ملتا ہے اور انچی آواز میں جیسی داخل ہوتے سلام کر کہتا ہے فادر خداون میری آواز کیوں نہیں سنتا میں نے گراہت کی اس کے سامنے رویا کہ میری نوکری بچالے مجھے نوکری واپس کر دے لیکن خداون نے میری آواز نہیں سنی کیوں نہیں سنی خداون خدا نے میری آواز اور کہن جو ہے وہ کچھ بولتا ہے لیکن کمرے میں دور ہونے کی وجہ سے وہ کہن کی آواز نہیں سن سکتا وہ کہتا فادر میں سن نہیں پایا کہ آپ نے کیا کہا ہے وہ تھوڑا سے اور قریب ہوتا ہے فادر پھر کچھ کہتا ہے وہ پھر نہیں سن پایا کہتا فادر مجھے سمجھ نہیں لگی کہ آپ نے کیا کہا ہے وہ تھوڑا سے اور قریب ہوتا ہے اور اس لمحے وہ فادر کی جو آپ کرسی پہ بیٹھا تھا اس کے بلکل قریب آجاتا ہے اور کہتا کہ فادر مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آپ کی آواز نہیں سن سکا اور جیسے وہ اس کی کرسی کے قریب آتا ہے تو اس نوجوان کا اور کہن کا جو پیس ہے جو ان کے چہرے ہیں وہ ایک دوسرے کے بلکل قریب ہیں اور پھر وہ قائن دبارہ کہتا ہے کہ خدا من خدا بعض اوقات سرگوشی میں بات کرتا ہے خدا من خدا بعض اوقات سرگوشی میں بات کرتا آہستہ بات کرتا ہے حلیمی سے بات کرتا ہے فروتنی سے بات کرتا ہے تو اس حلیمی اور فروتنی کی بات کو سننے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے کیا کرنا پڑے گا خدا من کے قریب آنا پڑے گا جس طرح یہ نوجوان فادر کے قریب آیا وہ اس کے قریب ہوا ہے اس کے چہرے کے پاس آیا تو بات سن سکا ہے ورنہ نہیں سن سکتا تو خدا من کی سرگوشی کو سننے کے لئے چلو جاؤ سارے بچے چرچ جا رہے چلو جاؤ میرے واسطہ بھی دعا کر آ رہے ہو جی میں بیٹھا منجی سن لانگا نا نا منجی بیٹھے آنے سن جانی آن آز بھائی چرچ آؤ خدا عنہ کے قریب آؤ شخصی طور پر ہمارے خاندانی طور پر ہمیں دوسرے کے لئے دعا کرتے اور یہ ضروری بھی ہے ہمیں کرنے بھی چاہیے لیکن جو ہمارے شخصی رابطہ ہے خدا خدا سے اسے نہیں ہم نے کبھی بولنا نہ اسے ہم نے کبھی توڑنا ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے آج کی انجیل مقدس بہت سارے پیغمار ہمارے لئے لے کر آتی ہے اور آج کی انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا خدا اپنے شاگردوں کہتے ہیں کہ تم جیل کے دوسری بار چلو تو میں آتا ہوں لوگوں کو رخصت کر کے پچھلے ہم نے خدا مجیس مسیح کی تبدیلی سورت کی عید منائی 6 اگست کیونکہ تو پھر ضرور ہم پچھلے اتوار تلابہ سنتے کہ خدا مجیس پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو آج کی جو انجیل مقدس ہے اس سے آگیا اس لئے خدا 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 ان کو بیٹے تاکہ میں لوگوں کو کیا کر سکوں رخصت کر سکوں وہ پانچ ہزار لوگ تھے جنہوں نے خدا خدا کے زور کھانا کھایا تھا تو خدا خدا اپنے شاگردوں کہتے ہیں تم چلو خدا خدا پہاڑ پر دعا کرتے ہیں شاگرد کشتی کے اندر ہیں جیل کے اندر ہیں اور تفان آتا ہے پکڑے میں رات کے چوتھے پہر خدا خدا کہاں پر آتے ہیں جیل پر چلتے ہوئے اور شاگردوں کو لگا کہ کیا ہے بھوت ہے ڈر جاتے ہیں اور خدا خدا کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں درو مت پترس کہتا ہے کہ خدا خدا اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کے میں چل کا تیرے پاس آؤں لیکن کیا ہوا چلتا ہے لیکن ڈگمگا جاتا ہے ڈوبنے لگتا اور خدا خدا کو پکار مجھے بچاؤ خدا خدا اسے بچاتے ہیں ہر چیز کام ہو جاتی ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے اسے سجدہ کیا کیا سجدہ کیا اور کہا درحقیقت تو خدا کا بیٹا ہے درحقیقت تو خدا کا بیٹا انجی باز میں یہ ہم جاننے کیوں شاگردوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور دوسرا کہا درحقیقت تو خدا کا بیٹا ہے ان چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی انجیل مقدس میں بہت ساری بات ہیں لیکن سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ خدا منی یسو مسیح اپنا آپ شاگردوں پر ظاہر کرتے ہیں ظہور کرتے ہیں خدا من خدا اپنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خود خدا ہے یہ کیسے ہے اور شاگردوں کو کیوں لگا اور کیوں انہوں نے اسے سجدہ کیا مسیح خدا میرے عزیز جب ہم مقدس 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 لکھتے ہیں یہودیوں کی سمجھ بوجھ اس لئے وہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ پرانے اہد نامے کی روشنی میں کرتے ہیں اس لئے وہ خدا من جسو مسیح کو بھی پرانے اہد نامے کی روشنی میں بتانا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو اور خاص طور پر شاگردوں کو پتا اور پانیوں پر چال نہیں سکتا صرف اور صرف خدا پانیوں پر چل سکتا اور یہ پرانے اہد نامے میں بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا کچھ حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پتہ ہے کہ خدا کے لابہ پانیوں پر اور کوئی نہیں چل سکتا پہلا ہے خدا پانی پر چلتا ایوب نبی کے صحیفے اس کے نوے باہ پر اس کی آٹھویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے خدا اند کے بارے میں وہی افلاق کو پھیلاتا ہے اسمانوں کو بنانے والا وہی ہے اور سمندر کی موجوں پر صرف وہی چلتا ہے وہی کون صرف اور صرف خدا اسی طرح زبور ستتر زبور اس کی انیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے خدا خدا کے لئے زبور نبی اس کہتا ہے تیری راہ سمندر کے بیچ میں سے ہے سمندر کے بیچ میں سے تیری راہ ہے اور تیرا راستہ کسرتے آب میں سے ہو کر گزرتا ہے تیرا راستہ کہاں سے گزرتا ہے پانیوں میں سے گزرتا ہے کسرتے آب میں سے گزرتا ہے اور کیا ہے کہ جب تو گزرتا کہتا ہے کوئی تیرا نقش قدم دیکھ نہیں پاتا کیونکہ تُو پانیوں میں سے گزرتا ہے شگردوں کو پتا تا ہی چیز کا کہ صرف اور صرف کون پانی پر چل سکتا ہے خدا پانی پر چل سکتا ہے اور پھر جب خدا میں سے کہتے ہیں کہ درو مت میں ہوں ایک طرف انہیں پتا چل گیا کہ یہ خدا ہے جو پانی پر چل رہا ہے اور دوسری طرف اور خدا میں سے اپنا ظہور اپنے آپ کو آشکارہ کرتے ہیں درو مت میں ہوں یہ جو خدا میں سے سمسی اپنا نام لیتے ہیں میں ہوں یہ بھی پرانے اہد نامے میں بہت مشہور ہے کہ خدا ہم کسی بھی شخص کو کیسے جانتے ہیں اس کے نام سے اس کے نام سے جانتے ہیں ہم نہیں جان سکتے تو جیسے خدا کہتے درو مت میں ہوں شاگردوں کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے جو ہم سے بات کرتا ہے عشایہ نبی کے صحیفے میں اس کا 43 بات پہلی آت میں خدا خدا فرماتے ہیں دیکھ نظرہ کیا کہتے ہیں لوگوں سے اس رہیل سے کیا کہتے ہیں نہ در کیونکہ میں تو میرے ہائی دوں گا نہ در اور پھر کیا کہتے ہیں جب تو پانی میں سے گزرے گا جب تو پانی پر ہوگا تو میں تیری حفاظت کروں گا عشاء نبی کا صفحہ اس کا 43 باب خدا پانیوں میں سے گزرتے ہوئے ہماری کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے شاگردوں کا پتہ ہے الفاظ بہی ہے خدا خدا کے مت درو میں ہوں جب تو پانیوں پر سے گزرے گا میں تیری حفاظت کروں شاگرد پانی پر خدا خدا حفاظت کرتا ہے اور میں ہوں جو نام ہے یہ خدا خدا کا نام ہے دیکھیں بعض جب ہمارے بردرز ہوتے ہیں شام کے وقت اکثر کھانا کھانے کے بعد ہم ووک کرتے ہیں تو ہمارے بردرز کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے بزار میں آتے ہیں کبھی کوئی چیز لینے کے لیے کچھ کی تو ہم فادرز اکثر وہاں پر ووک کر رہے ہوتے ہیں تو جیسی دروازہ نوک ہوتا ہے باہر گیٹ نوک ہوتا ہے تو ہم دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں پتہ کوئی آیا ہم پوچھتے کون ہے تو باہر سے آواز آتی فادر جی میں ہوں کیا آواز آتی فادر جی میں ہوں ابھی میں ہوں ہمیں کیا پتہ میں ہوں کون تو ہم اگلا سوال کرتے ہیں میں کون کیا کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے فاد جی میں برد رمجید ہوں اچھا اچھا نام سے پتہ چلتا ہے کس سے پتہ چلتا ہے نام سے پھر ہم دروازہ کو ازاد کروا تو کہتا ہے کہ میں کو کیا جا کہ بتاؤں گا کس نے مجھے بیجا ہے ترہ نام کیا ہے تو خدا خدا کیا کہتا ہے کہ ان کو بتانا کہ میں ہوں جو ہوں اس نے مجھے آپ کے پاس بیجا ہے اس لئے خدا خدا کا نام ہے اس لئے آگے بتانے کی ضرورت نہیں پڑیے ہمارے بردرز کی طرح نہیں جی میں بردر رمجد ہوں وہ بھی کہتے ہیں میں ہوں لیکن ہمیں پتہ یہ اس کا نام نہیں ہے آگے نام بتانا پڑتا ہے اپنا ہی نام خدا میں ہوں اس لئے شگردوں کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے یہ خدا خدا ہے اس لئے لکھا ہے کہ انہوں نے گر کر اسے سجدہ کی اور کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے یہ ہے خدا خدا اس سے ہمارے پہچان سکتے ہیں کہ خدا کیسا خدا اور کب ہم سے بابت حقیقی خدا اور پھر پترس ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے بھی بلا اگر تو خدا مند ہے اب بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم قدس پترس کے حوالے سے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یہ ہے وہ ہے اور خدا خدا اس کو جھڑکتے بھی ہیں لیکن ہم نے جو بات سمجھنی ہم قدس پترس سے جورت کی وہ ایمان رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا 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 مند ہے دوب جاتا ہے دوبنا شروع ہو جاتا ہے کیوں ڈوبا کیوں ڈوبا بہت ساری ریسنز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈوبنے کی وجہ کیا تھی سب سے پہلے جو وسا اس کے ڈوبنے کی ہے وہ اس کی گبرہت ہے وہ اس کا فوکس نہ رکھنا ہے اب پہلے اس کا فوکس جب خدا مند دیان ادھر ادھر ہوا وہ گبرا گیا جیسے جب دیان خدا پر تھا جب دیان آندھی اور طفان کی طرف گرنا شروع ہو گیا ہے جب تک ہمارا دیان ہمارا فوکس جو ہے وہ اس مسلوب حسو پر ہوگا ہم کبھی نہیں گریں گے ہم کبھی نہیں دوبیں گے اور جیسے ہم دنیا کی طرف دیان دیں گے آگ ہمارا بوبنا شروع ہو جائے گا یہ ہے فوکس ہمارا ادھر صدہ ہم نے دیکھنا ہے اور پھر دوسری وجہ وہ ڈر گیا نہ 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 خدا خدا کے ساتھ ہم نے ڈرمہ نہیں ہے مقدس شہنہ کے جیل میں خدا خدا فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم پر دکھ اور نصیب نہیں آئیں گی لیکن درو مات گبر مات کیونکہ میں نے دنیا کو پہلے ہی پتہ کر لیا ہے اس لئے دنیا سے ڈرنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے اور خدا 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 دوسرے جو دیکھتے ہیں اے کم اتقاد تیرا ایمان کیا ہے کمزور ہے تیرا خوشی کے باہ یہ ہے کہ خدا یس مسی نے اسے یہ نہیں کہا کہ اے بے ایمان کہ تیرا بے ایمان ہے ہی نہیں کم ایمان سے مرائی ہے کہ ایمان تو ہے کہ نہیں ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے کم ایمان مضبوط ہو سکتا ہے اس لئے خدا خدا اسے چھوڑتے نہیں بلکہ جلدی سے اسے کیا کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اسے طاقت دیتے اس کا ایمان مضبوط کرتے ہے اور آسمان پر جانے سے پہلے خدا 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 اسے برکت بھی دیں گے وہ جسے کم اتقاد کہہ رہا خدا خدا اس کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا خدا خدا نے وہ کہتا کہ جب میں چلا جانگا تو اپنے بھائیوں کے ایمان کو مضبوط کرے گا تیرا خود کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا یہ ہے ہمارا خدا خدا کبھی بھی کم ایمان سے گبرانہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسی کے ضرورانہ پکڑ لے گا وہ ہمیں چھوڑے کہ نہیں کم ایمان نے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے جب آج ہم ان ساری باتوں پر دھیانوں کیان کرتے ہیں تو ضرور خدا ہم خدا کے ضرور کچھ باتوں کا خیار رکھیں جو آج کی انجیل مقدس سے پہلی تلاوت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی میں تفان کا ہونا لازمی ہے تین قسم کے شخص ہوتے ہیں یا ہیں ہم میں ایک وہ جنہوں نے تفان کا سامنا کیا اور تفان سے باہر نکل آئے کچھ ہم ہو سکتے ہیں جو تفان چال رہا ہے کوئی بیماری ہو سکتے کوئی تکلیف ہو تفان سے گزر رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آنے والی زندگی میں کوئی نہ کوئی تفان ان کے سامنے آ جائے گا تفان سب کے زندگی کی ایک حقیقت ہے لیکن ہم نے ان تفانوں سے باہر نکل نکل کیسے ہے ہم ان تفانوں سے نکل کیسے سکتے ہیں جب تفان ہمیں سکھانے کے لئے آتے ہیں کچھ تفان ہمیں زندگی میں نش و نمہ پانے کے لئے آتے ہیں کچھ تفان ہمیں بچانے کے لئے بھی آتے ہیں کچھ تفان ہماری زندگی سوارنے کے لئے بھی آتے ہیں کتنے لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا یار جدون بیماری تو اٹھے ہیں ہونتے پائی گرجے بھی جان نہیں چھاڑ دا کیا تفان آیا زندگی میں لیکن تفان نے کیا کر دیا سموار دیا سیکھ لیا جب سے بیماری سے اٹھا ہے بھئی اب تو دعا کرتا ہے بھئی جب سے ہمارے خاندان سے مسئیبت ٹلی ہے ہم خاندانی طور پر ہر روز کیا کرتے ہیں روزری پڑتے ہیں دعا کرتے ہیں تو تفان ہماری زندگیوں کو سموارتے بھی ہیں ہمیں سیکھاتے بھی ہیں ہماری زندگی میں نشو نما بھی آتی تفان کی وجہ سے تو اس لئے گبرانہ نے مسائل ایک چھوٹی سے دیتا ہوں حضرت لیکن کیا ہے بعد میں خدا خدا کی اس نے نشو نما پائی اور مصر میں گورنر ہوا مدبادشاہ سے جو چھوٹا دوسرے نمبر پہ تھا وہ خود یوسف تھا خدا نے سکھایا اس نے نشو نما پائی توفانوں سے نکل کر خدا نے اسے برکت دی ہماری زندگی میں کبھی بھی توفان کچھ بھی ہم نے گبرانا نہیں ایک بات اور خدا خدا کے وعدہ آپ کو یاد رکھنا اس وعدے کو کبھی نہیں بھول جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہم نے صرف خدا کو پکار جس طرح مقدس پترس نے پکارا کہ اے خدا مجھے بچا لے اور خدا خدا نے رہتی بھر دیر برانیوں کے نام خط اس کا تیرہ باپ اور پانس چھ آیت یہ وعدہ آپ نے یاد رکھ رکھ ہے اس وعدے کو آپ نے دہرانا ہے وہ وعدہ کیا ہے خدا مو خدا فرماتا ہے میں ہرگز تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا خدا خدا کیا فرماتے ہے میں ہرگز تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا اور تجھے ہرگز ترق نہ کروں گا یہ خدا و خدا فرماتے ہیں اور پھر آپ نے یاد رکھنا اور اونچی آواز میں پکار نہ ہے جو مقدس پلوسر سن کہتے ہیں پھر سے کہتے ہیں کہ خدا من میرا مدد گار ہے خدا من کیا ہے اونچ آواز خدا من کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے آمین موسیقی